دن بر جمع کشمیر میں پروٹیسٹ کیا گیا ڈیلی وزر کی طرف سے اور ہر جگہ جگہ سے اپنے پروٹیسٹ کو درج کرایا گیا ہے دن بر جمع کشمیر میں پروٹیسٹ کیا گیا ہے اور آپ سامین سے گزارشہ کی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آج ہماری آلٹا احساب میوز کوئی بھی کتائی نہیں برسے گا ہم پوری کوشش کریں گے زرزر کیا ڈیٹ اور امرجی تھی باقی جیتے میں ساتھ اگر کر کے ہمارے دیو لگوں سے ایک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہم جمع کشمیر سرکار کو ایڈمیسٹیشن کو یہ بہت دانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اپنک لڑائی نہیں ہے یہ سرزر لوگوں کے لڑائی ہے اور سرزر لوگوں کو جو لیڈ کرنے والے جمع کشمیر کیجوالی اپریٹ فرنڈ کے چیلنے میں شکل ہو رہے ہیں ہر جگہ جائے گی دفتروں میں لوگوں کا ویڈ کرے گی اور جب تک ہم کو ہمارا حقوق نہیں ملیں گے ہم آپ پیچھے نہیں اٹھیں گے اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپیل سرکار کو کرنا چاہتا ہوں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے فرس ستمبر کو ایک بہت بڑی میٹنگ جمع کشمیر کیجوالی میں بلائی ہے ایک بہت بڑا اعلان ہوگا اور پھر اگر جمع کشمیر کی جدہ کچھ پریشانی آئے گی اس کی ذماری یہاں کی ایڈمیسٹرشن کی ہوگی نگی کیجوالی بس کی ہوگی ہم چین کرنے ہیں ہم چین کرنے ہیں ہم چین کرنے ہیں ہم نوی چلیں 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 جناب ہم بولتے ہیں پہنچائے ہلکا پہنچائے کلیہانڈ سے پہنچائے دپارٹمنٹ سے ہم کام کرتے ہیں آج سے پہلے چودہ سال کسی کو چودہ سال ہوگے کسی کو تیس سال ہوگے اس سرویس میں اس سرویس میں کسی کی ڈیٹ بھی ہوئی ہے تو ان کی تنکہ نہیں ملی ہے کوئی ریٹائر بھی ہوا ہے ان کی تنکہ نہیں ملی اید کے لیے تنکہ انہوں نے رکھی ہے بنا کر بولتے ہیں آج ملے گی کل ملے گی رکشہ بندن کے لیے ملے گی وہ تنکہ ابھی تک ملی نہیں ہے کسی کو نہیں ملی ہے صرف پرانوگر ڈیویجن کو دیئی ہے باقی ڈیویجن انہوں نے بقائے رکھی ہے ہم گورنے انتظامے سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ فورا ہماری تنخواہ فورا وہاں گزار کریں ریگولائزر بھی کریں جلدی سے جلد ملی نہیں ہے ملی نہیں ہے ملی نہیں ہے رگلائزر بھی کریں گھر رگلائزر بھی کریں گھر برنڈنگ ویجز ریلیز کریں گھر ہمارے جو مکھے جو ڈیمانڈ ہیں ہم سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ایل جی صاحب کا جو کی ہمارے جو سینہ صاحب نے آیا ہے سونا ہے کہ وہ کافی کام میں تیز ہیں اور شاید ابھی میں نے میڈیا میں بھی سنایا کہ تھوڑے دنوں میں وہ کچھ سے میٹنگ لینے والے ہیں سیکٹیٹ میں تو اس میں اجنڈا جو ڈیلی ویزر کا اجنڈا بھی بیچ میں ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں ایل جی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت پرانا مسئلہ ہے پچھے پچھے تیس سال سے جو لڑکے ہیں ہمارے در بہدر ہو گئے ہیں ان کے بچوں کو اچھی پڑھائی نہیں مل پا رہی ہے اور اچھا پالن پوشن ہی اور پا رہا ہے تو اس لیے ہماری مکھے ڈیمانڈ ہے جی صاحب سے جو ہے ہم ان کو دس دن کا ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ دس دن کے اندر تو ہماری ڈیمانڈ ہے اگر اس کو نہیں وہ کنسیٹر کرتے ہیں تو آنے والے جو دس دن کے بعد ہمارے جو پروگرام ہوگے آل ڈیپارٹمنٹ کیجول لیبر یہ ہم بیٹھ کے میٹنگ کریں گے آجنڈا بنایں گے آگے کیسے لڑنا ہے تو اس میں کچھ ہمارے جو دوسرے جو آدر جو بیچ میں جو سٹائکی اور کال کر رہے ہیں چوٹس پچیس شبیس کو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنسیر نہیں ہے ہم جو آل ڈیپارٹمنٹ کیجول لیبر ہیں اور یہ ہمارے یہاں پہ جو سابی ادھیکاری کٹھے ہوئے ہیں تو ہماری جو دس دن کے بعد ہمارا جو آجنڈا آئے گا کی ہم نے آگے کیسے چلنا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کیسے لڑنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آل ڈی ساہب اس کو سیریسلی کنسیر کریں اور آل ڈیپارٹمنٹ کے جیتے میں بھی ٹیلی ویزن ہے ان کا مسئلہ حل کریں جائے بارت اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ بلوں ڈیپارٹمنٹ دی طرفہ بولا ساڑھا تین دن دا پروٹیسٹ پنچی سب بستائیا ہے کافی دن دا ناؤسمنٹ کی تا جمو کشمیر کیجو لیور فرنٹ جنیان گری تنویر حسین دی اگوائی بیچ یہ ترہ دین دا پروٹیسٹ رکھیا ہے اور یہ پروٹیسٹ ساڑھا دو دل بڑا اچھا چلیا آج تنویر حسین اور ساڑھے منچے پر خود آئے دے ہیں انہیں خود ساڑھا دیتا ساڑھے منچے دی اور ساڑھا پروٹیسٹ بڑا ٹھیک چلیا کیسے لوگ ساڑھے پروٹیسٹ دی کیسے لوگ ایسے ویڈیو بائرل کرا دے ہیں کہ یہاں پہ یہاں ہیں اس چیزہ دا پتا نہیں ہے اس پروٹیسٹ دا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے انہیں لوگ کے دی گل نہیں سننی اپنا جنائٹو یا نا جننے بھی لوگ ہیں جننے بھی کیجو لیور ہیں ساڑھے لیور جنائٹو یا نا تنویر اسے اندیا ہے اگری کلچر آلے آپ نے منچ پر بلایا کیوں کہ اندیا بڑیا اچھیا نیتیا نا آئے تک روک کیجو لیور دی بارے بچ اگیا ہوئیے لڑے دینا اور آس آئے دکھے دا ہونے ہی بلکل ایماندار بندے نا اور اندے کنا ساتھ دینا اور جڑے دلال ادھر ادھر دی گلنا کرنے آلے شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنے آلے اندی گلنا بلکل نہیں سننیاں اے ترہ دین دا پروٹیسٹ ہوا دے بعد ساڑے جننے بھی پریزیڈنٹ آئے نا ہو دے بعد ایک ڈیسیزن ہونا ہے سارے کٹھے بے یہاں ہیں گل کرنیا کی اگلے پروٹیسٹ بستا آئیں کہ نا ہو سکتا فسٹ سپتمدر دی ایک سپتمدر دی دوارہ کوئی پروٹیسٹ رکش چاہے اس باسطہ سارے بار نکلی آن سارے سارے دین کیونکہ سارے دا مسئلہ سارے دا مسئلہ نہیں آئی سارے بار نکلنا ٹائم ہے اے نی آئی کی اپنے اپسنے دا اگیچو کیاو جی ہے اے لہا تم دے پورے پریبار دا مسئلہ ہے تم دے پریبار خجلو آلا اس ٹائم اس ٹائم توہیں اپنے پریبار دینا چیرو یا مینٹ کر دے لیکن توہیں ککھڑ دیتا گورنمنٹ آجے بھی توہ ایسے ڈیوٹی دا پیشا لگے دیو ایسے باستہ بار نکلو اور جونایٹو یاو ایسے باستہ تنبیر او سان کرنا جنجہ بھی ہو سارے بیڈیو بارلو اندیا جس جن بھی سارے پروٹیس دا بند دا کہ آن پا ہی پھلانی دن پروٹیس چلنا دلال نے بھی گال بلکل نہیں سنو پہہ کھانے آلے دلال اور اس ٹائم دی دکھا دانے کی سارے پہہ دی فیکٹری باندو یا نہیں ہے اور میں یہ آخنا چاننا اپنا چھاڑا ایلا مددہ ہے مین ریگولیزیشن پالسی دا مددہ ہے چاننا کہ ایلا منوشینہ نامینہ میل جی آئے دن اور ایک اچھے بندن کہ انہیں چھاڑا کش کرنا اگر توسو ہوتا اپنی گال لندے تک پجاگیوں کہ اہاں پورا جکین ہے کہ ایسے باستہ کال لیا سارے میٹنگ ہے ایک ستائی تریگونے آکھیا ہے کہ سارے کیا جو لیبر پر ایک میٹنگ ہے منوشینہ اور کر رہا دن اگر روئی سکتا تو ہی کال لیا کوئی گوڈ نیوز لبی ہے ایسے باستہ آئے سویل تریگونے آئے دن مینٹ کرنے جرورت ہے جائے ہند جائے بھارت